موسیقی ناظرین فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں یہاں پر والدہ اور والد دونوں موجود ہیں اس سے پہلے یہ نومان کو آپ دیکھیں جس نے قتل کیا ہے یہ نومان ہے اور اس کے پاس اسلاح دیکھیں یہ نومان ہے لڑکا کہ جو رشید کا بیٹا ہے اور رشید کا والد بھی جو ہے یہ نوید کا بیٹا ہے یہ نومان جو ہے یہ نوید کا بیٹا ہے اور نوید بھی منشیات فروشی کرتا ہے اور نوید کا والد یعنی نومان کے دادا جو رشید بڑھتے وہ بھی منشیات فروشی کرتے تھے یہ بھی اسی کی تصویر ہے اور اس پہ نومان پہ جو ہے وہ بھی پرچے ہیں پھر نوید پہ جو ہے وہ تقریباً بیس پرچے ہیں پھر رشید جو ان کے والد تھے اس کا دادا تھے ان پہ بھی پرچے ہیں یہ اسلاح بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی قسم کا اصلہ موجود ہے یہ تصویریں جو کہ اصلے کی نمائش بھی کرتا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محلے میں دہشت اور وحشت کی علامت بھی بناوا ہے اور اسی سے تنگ آتے ہوئے کئی لوگ یہاں پر محلہ چھوڑ گئے اور کئی لوگ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان سے تنگ ہیں یہاں پر میرے ساتھ فرہاد کی والدہ موجود ہیں فرہاد کتنے سال کا تھا چھبیس سال کا تھا چھبیس سال کا تھا فرہاد کام کیا کرتا تھا پاپا سال نیچے کام کرتا تھا شاپے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی وغیرہ اس نے کبھی لڑائی اس کی ہوئی نہیں کبھی جگڑہ تک نہیں اس نے کیا مخلے دار بھی ہیں یہ بیٹ وغیرہ جو قاتل ہیں میری پیٹے ان کے تب شادی ہوئی ان کے بھائی کے ساتھ وہ بھی فوت ہو گیا بابر بٹ بھی وہ پیچھے دو مینے پہلے فوت ہوا یہ بتائیں کہ اس دن کیا واقع پیش آیا تھا دکان پہ تھا آپ کو کیسے پتا چلا ابھی باہر ہی گیا تھا نیچے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باہر گیا باہر سے ایک آدمی بھاگا بھاگ آیا اس نے کہا کہ فرہاد کو گولیاں لگ گئی تو بس ایسے ہی ہوئی پتہ نہیں چلا پھر آپ وہاں گئیں موقع پہ ہاں میں بھی گئیں یہ بھی گئیں پر وہ تو راشب ہو تھا اس لیے میں آگے نہیں جا سکی وہ یہ ادھر سے دوسری سی ایڑ سے آگے چلے گئے پر آپ موقع پہ دم توڑ گیا موقع پہ دم توڑ گیا بڑا بیٹا تھا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا بیٹا یہ سب دکان پہ ہوتا تھا اور کہیں نہیں آپ کو بتا ہے کہ اس نے منشیات کے لیے روکا تھا ان لوگوں اس کے پاپا نے گھر رہنے دوں نہیں باز آ رہی ہے تو جگڑا ہو چکلی اس لیے روکنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے ہاں جی اس روکنے کی وجہ سے ایسا کی ہے یہ بتا ہے کہ محلے دار جو دیگر ہیں ان کو بھی ان سے شکایت ہے تو انہوں نے بھی روکنے کوشی ہے وہ سب ڈڑھتے ہیں ان سے کچھ تو ہاں جی کچھ تو چلے گئے ہیں ادھر سے ایک دو گھر ہیں وہ تو بیسی ان سے ڈڑھتے ہیں وہ بہت ہی نہیں کرتا کوئی بھی ان سے ڈڑھتے ہیں مارے کیونکہ یہ ایسا لے کے دکان پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاپ کے پاس نوید بڑ کے پاس 24 گھنٹے اس لہول ہوتی تھی اس لئے لوگ ڈڑھتے ہیں مارے نے کچھ کہتے نہیں تھے چلے جاتے تھے یہی بات تھی بس پولیس آپ لوگ ساتھ تاب نہیں کرتی آپ پولیس تو کری یہ کوشش کر رہے ہیں یہ پولیس یہ بتائیں کہ یہ فرہاد نے آپ سے کبھی بات شیئر کی تھی کہ ان کو نہیں بیچنی چاہیے من اشیاط یا میں ان کو جا کے روکوں گا پر پاپا سے زیادہ باتیں کرتا تھا وہ اس سے کم کرتا آپ کو یہ بات بتائی تھی فرہاد نے پتا دے ساری دنیا نے سانوی پتا دی تردے نہیں کہ لے گئی ہے میں آپ صرف اپنا بال بچا رہے ہیں میں نے کہا میرا کدھی انہوں نے اشکل دیتی تے بچے نے مارے ہیں میرے بچے نے نہیں پتا گا میں نے لینا نہیں آتھ کرنا کیونکہ میرا بچہ خار میں نے گالشیر کرتا سنوہ کیا تھا سنوکی لگے سنوکی لگیا سنوڑی کونڑا جانا گیا ہے وہ میں نے کوئی جانا دی آئیا ہے آپ نے کوئی آئی ہے میں نے دلدی کیڑا کھی سنوڑا بڑوا کوئی نہیں کوئی حرگت نہیں چہتے ہوئے نوڑا کوئی گالبا سنوڑا میں نے پتا جا روک سنوڑا یادہ کامنج نہیں کنا کوئی گالی نہیں جو جا کے کھردی 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 ملتا بار گیا میں آگا میں بہتا ہی تھی میں آگے تھے چلنا کندابو مکلا بچلا مار رہے ہیں بزار جو کھلوتا جا کے تو انہیں اور ایڈیا لگویا جو موندہ تن بیان نہیں دیتا تھا انہوں نے کو کھلوندہ تھی یہاں دوسری ہوگا انہیں گا کہ پھاری چکی ہے وہ موہ تک نہیں لگیا نے پچھو فیر مارتے ہیں فیر تو پہلے بھی کوئی بتمیزی وگرہ یا کللکالہ تو یہ جنہوں نے بگا ہوتے ہیں ملتے چھوٹی سچو چھڑے پہندے سی پلا دے سی انہین شہینو تجھنا چھڑ دے سی ہے وہنہ نے کرای دیتا ہے ہی پٹھانے کیسی پٹھانے نے وڑے سی اندر میں انہوں نے کھلیاں چھڑ دے سی تو بڑی ان چھڑ دے سی میں انہوں نے کہا میں آگا یہ آرہا ہے اچھا کا منی آگا میں آگا میں آگا بکنے کراید آرہے ہیں اچھا کراید رکھا سی ہی نہیں ترمنا کر دے خیال کر رہے ہیں خیرہ چھوپ کیتا رہے ہیں مرگوں پتھانا ہے پتھانے بتمیزی کیتی ہے وہ اچھی اچھی بولنے پہ انہیں نہیں روکے آنوں میں آنے کی جو بیڑ ماری ہے میں آنے کی جو بیڑ ماری ہے اور باب جود ہی میں اپنے بچے نے کہا یار ہے بڑھا تیرا اینا کوئی بتمیزی کوئی بات نہیں کرنی مرگوں پورا لاکھا وازہ جیتا انویا کہوے جی میرا بچہ بتمیزی جہاں گورج بیڑ سی کوئی صرف انہیں شوق سی کھان دا کھلا بجان دا پنجا چھے سالہ دو جیلسے گا سی گیا اینا مطلب سی میں سلامہ کرے جینا بچہ نمہ اٹھتا تھی ان پتہ سیڑ کردہ پہ انہوں پورٹر دے لازم دے سی اے بے خوشی کردے رہے ہیں کمیں سالتو ہے منشاہ دے ہے یزنا تو بیج رہے ہیں ہزراہ سی کوئی رہا ہے یا ہزراہ سی کا منہ پورٹ تھی ہی سالے وہ سی دیکھو اے دیکھو اے پھوٹو دیکھئیے اے اوٹھے نال میں ورنا ہے سالہ کا بروتہ رکھے انہوں نے شوقے گا اے اوٹھے چار کے دیا ہیی کہکہ دخاندوں موسیقی 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 انہوں نے پڑھا چڑھے جا سی پیسے ہاں تھا اوہی ادھی گلیری تھا ہاں بیچے تیہ بھی سارا گلیری تھا ہاں انہوں نے کسی مولیدار نہیں شکریہ دی مولیدار کون شکریہ دے کرے گا میں میری اولاس ہی میں اپنی راہنوں بچا رہا تھا یار لوگوں سے تلے کریں گے جا کے اتھونک سانو ہی وے کسی سے منت کریں گے وہ میں انہوں نے کوئی کہنے تھا نہیں موسیقی فرہاد کی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہنیں آپ چھوٹا تھا فرہاد نہیں مجھ سے بڑے تھے چار سال کیا واقعہ کیسے ہوا تھا پیش آئے یہاں پہ تھی جب یہ واقعہ ہو میں اپنے سو سٹار میں تھی تو انہوں نے فون کیا تھا ابھی دو گھنٹ بھلے میری بھائی سے بہات ہوئی تھی تو وہ ایسے کہہ تھا کہتے ہیں تو انہوں نے چکر نہیں لگا نا میں انکر میں آؤں گی تو دو گھنٹے بعد بھائی کو گھولیاں لگ گئی ہیں تو تم میں ادھر نہیں تھی میں اپنے سو سٹار میں تھی تو میں جب بھائی ہوں تو آکے دیکھا وہ سارے بتایا تھے نوان بات نے گھولیاں ماری ہیں یہ شروع سے میں بھائی کے ساتھ کر رکھتا تھا ہر بات پہ اس کو کبھی گھوریاں ڈالتا تھا کبھی اس کو شروع سے بلا وجہ کے روکتے ہوتے تھے ان کو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو گلی میں بلا وجہ لوگوں کو نہ مارتے ہوتے تھے گلی میں اکثر کوئی بھی گزرتا تھا نہ اس کو پکڑ کے مارنے لگ جاتے تھے تو بھائی روکتا ہوتا تھا کہ اس کو نہ نہ کیا کرو گلی میں ایسا ایسا کام نہ کیا کرو تو اسی کرمینا اور منشاعت وغیرہ یہ سب چیزیں بیشتے تھے میرا بھائی سی وجہ سے کہتے ہوتے تھے نہ کیا کرو یہ کاموں مہلے مہلے میں اتنے لوگ کافی لوگیاں سے اسی چکر میں چلے گے کافی لوگ تو ان سے تنگ ہیں مہلے میں کیونکہ ہر کسی کو تو یہ گھوڑیاں ڈالتے تھے کبھی کسی کو چیرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے یہ لوگ آپ کو پھوڑا تھا ہاں جی میں بھی پھوڑا ہوں آپ کہاں یہی پہ رہتی ہیں ہاں جی میں یہی پہتی یہ واقعہ تو آپ کے سامنے پھر ہوا ہو مہنچ گئے ہو گیا ہاں جی اسی وقت ہم پھوڑ گئے ہیں پتہ چلا تو اسی وقت آگئے ہیں آکے اسی وقت ہوسپیٹر چلے گئے ہیں دیکھا تو وہاں پہ مڑا پڑا تھا پون سے بڑا ہوا اتنا بڑا چیرہ اس کا سر پہ گولی لگی ہوئی تھی یہاں پہ ساری لگی ہوئی تھی گولیاں اتنی بے دردی سے اس نے مارے اس کو کہ جس کا کوئی زام نہیں منشیات بیچنے والے اتنے پرانے ساڑا مہارا محلہ فارگو یہ سارے پرانے گھر والے یہاں پہ تھے یہی پہ جمع پلے انہوں نے ایک انسان کو نہیں چھوڑا کسی کی بیٹی گزرتی تھی تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے تھے کسی کو نینوں نے چھوڑا تو لوگ یہی کہ غریب لوگ تھے وہ کہتے تھے کیا کریں جو انا یہ قرآن اٹھا کے تو لوگوں کو گولیاں مار دیتا تھا یہ سلا کرتے تھا قرآن اٹھا تھا کہ میری سلا ہو گئی تھوڑے دنوں بعد یہ آگے لڑکا رہتا ہے اس کی ٹانگوں پہ گولیاں مار دی تھی انہوں نے لڑکے کو تقریباً دو سار ہو گئی اتنے ظالم لوگ ہیں یہ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ان کو تو فاسی پہ کھڑا اور لٹکانا چاہیے ان کو جینے کا کوئی حقی نہیں ہے میرے بھائی کا ایک دو بیٹے ہیں ایک بازو انہوں نے توڑ دی ہے ان کو خدا پوچھے کوئی پوچھنے والا کوئی خدا ان کو اگرہ کرے ان لوگ کو کبھی کسی سے کوئی لڑائی ہوئی کبھی نہیں وہ خاصتہ جس کو ملا خاص کا اسلام کرتا ہے کبھی کوئی بات ہی نہیں ہے ہم یہی بچوں کو کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ بیٹا آپ کام کرنے میند کرنے والے لوگ آپ کو کیا لگے آپ میند کرو لیکن یہ کسی کے بچے کو چھوڑتے ہی نہیں تھا جو بچہ ذرا اس کے سامنے کھڑا اس نے نظر اس سے ملائی ہے اس نے کہا یہاں اس کو میں ہیرون لگا دوں نشہ لگا دوں یا مر جائے تو یہاں ویسے اس کے گھر والوں کو خوف زدہ کر دیتے تھے وہ لوگ ہی یہاں سے لے جاتے تھے بچوں کو میں اسے گئے ہیں ادھر نٹھا گئے ہیں وہ فیڑ ماردہ بزی نویز بات نے انہوں کے ہے انہوں ماردے ہیں انہوں نویز بات نے کہا ماردے ہیں انہوں وہ میں مر آپڑے بچے دی پہ گئی وہ اینے جو مونڈا نہ آیا ہے انہوں نے آگیا ہے انہوں نے آگیا ہے پہ اوپو تر دو مئی سے نویز بات کیا ہے پولیس کی کر رہی ہے انہوں سے کچھ بھی نہیں کر دی وہ پھڑے ہیں انہوں نے وہ بھی پھڑے ہیں انہوں نے پیش کروایا ہے پڑے ہیں انہوں نے جی REFAR مارے ہیں انہیں انہوں پھڑے ہیں جس لئے سی جانے انہوں کہنے ہیں وہ وکیر کو لے گا ہے فلانی تھاں دے گا ہے پیش ہوئیے گا وہ کہنے تو اسی جو نظر کالب ہو انہوں نے گرفتار کرنا ہے اسی کتھو دا کالب بھی یہاں یہ اسی کالب بن ہے تو انہوں نے انہوں انہوں نے کابو کر سکتا وہ اتھے رہن دے نہیں سی کاروبار کر دے کاروبار کر دے اسی چلا گیا ہے اسی اٹھا نوہمی نظر چلا گیا ہے اتھے آ کے بیش دے سی چرس ہو گیا اسی چرس ہو گیا فراہد نے تو انہوں نے روکنا ہے فراہد نے انہوں نے نکا ہے فراہد نے انہوں نے نکا ہے این نے انہوں نے بلایا булав نہیں مرکہ کوئی گالبات نہیں ہوئی انہوں نے کہا سی میرا بچہ ہے گالبات ہے قرآن نے اک سو ایک قرآن چکے آئی تک کرے چھوٹا میرا بچہ ہے میرا فلانا ہے ان کالے گئے جا موسیقی